بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورڈ ہے میں اس کی پناہ میں آتا ہوں ٹھیک ہے؟ یا میں اس کی پناہ مانگتا ہوں میں اس کی پناہ تلاش کرتا ہوں سیک ریفیوج پناہ تلاش کرتا ہوں تو مینکاینڈ ہمارے پاس یہاں پہ ہو جائے گا کیا انسان یا ان کے کولیکٹیولی سارے انسانوں کو ہم مینکاینڈ کہتے ہیں اس کے لیے باقی لفظ بھی استعمال کیے جاتے ہیں جیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ پیپل جو لفظ ہے وہ بھی اسی کے سینونمز میں یا اسی کے میننگز میں آتا ہے پھر ایک ورڈ ہے ہمارے پاس جو ہیومن ریس ہے یہ بھی اسی کے لیے بولا جاتا ہے آپ انسان کے لیے ہیومن ریس کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں پھر ایک ورڈ ہے ہمارے پاس ہیومینٹی ٹھیک ہے ہیومینٹی جو ہے وہ بھی لفظ اسی سنس میں بولا جاتا ہے تو یہ تینوں ورڈ جو ہیں یہ مینکائنڈ کے سنس میں آئیں گے دوسری جو ورڈ سے اس میں کوئی خاص ورڈ نہیں ہے جو شاید آپ کو نہ بتا ہوں اس کا مطلب ہوا کہ اسی کے جو ورس ہے اسی کے آگے ریلیٹ کر کے کہا گیا ہے اللہ کی تعریف میں کہا گیا ہے جو انسانیت کا کیا ہے بادشاہ ہے یہاں پہ کیا ہے انسانیت کا لارڈ ہے آقا ہے خدا ہے یہاں پہ کہا گیا ہے کہ انسان کا کیا ہے جو بادشاہ ہے ظاہر ہے ساری بادشاہ یہ اللہ تعالی کی ہے تو اسی کی تعریف میں یہ دوسری آیت کہی گئی ہے پھر یہاں پہ دوبارہ سے اس کو مزید یعنی کہ ایکسپلور کیا گیا ہے کہ ساری انسانیت کا خدا ہے داتا ہے ان کو پیدا کرنے والا ہے گارڈ آف تا مینکائنڈ اچھا فورت ورس میں ہم دیکھیں گے اب دیکھیں جو ایول ورڈ ہے یہ ہم آلرڈی کر چکے ہوئے ہیں پچھلے سیکشن میں جو ویسپرر ہے ورڈ یہ بڑا امپورٹن ورڈ ہے اگر آپ اس سے واقف نہیں ہیں تو ویسپرر بیسکلی ورڈ بنا ہے ویسپر سے آپ اگر یہاں تک دیکھیں گے تو یہ ویسپر جو ورڈ ہے اس سے بنا ہے ویسپر اور جب ای آر کا سفکس اس کے ساتھ لگ گیا تو یہ ورڈ بن گیا ہمارے پاس ویسپرر ویسپرر کا مطلب یہ ہوا کہ ویسپر کرنے والا ویسپر کیا ہے ویسپر کا بیسکلی اگر اردو میں دیکھا جائے مانی ہے ہمارے پاس سرگوشی ٹھیک ہے اور اگر ہم ویسپرر دیکھیں گے تو سرگوشی کرنے والا ٹھیک ہے سرگوشی کرنے والا یا پھر وسوسہ ٹھیک ہے ڈالنے والا اب دیکھیں کہ میں سرگوشی یا ویسپر یا ہم ویسپرر کسے کہیں گے بیسکلی یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی بات جو دوسرا بندہ آپ کے کان میں کہے یا آپ کے ذہن میں ڈالنے کی کوشش کرے کسی بھی طریقے کے ساتھ یا آپ کے دل میں اس کا خیال پیدا کرنے کی کوشش کرے that is called basically ویسپر تو اسی سے جو ورڈ بنائے جو بھی وہ کام کرنے والا ہے تو اس کو ہم کہیں گے کہ that is the ویسپرر تو یہاں پہ کہا جائے گے کہ from the evil of the ویسپرر basically یہاں پہ ویسپرر جو کہا گیا ہے وہ کس کو کہا گیا ہے شیطان کو کہا گیا ہے ٹھیک ہے شیطان کیا کرتے ہیں ہمارے دلوں میں یا ہمارے کانوں میں یا ہمارے ذہن میں کیا کرتے ہیں وسوسہ ڈالتا ہے جب بھی ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا یا کوئی نیک عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں ہمیشہ وسوسہ ڈالتا ہے برا وسوسہ ڈالتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں یہاں پہ اللہ کی پناہ مانگتے ہیں from the evil from the evil of the ویسپرر جو شیطان کا برے وسوسے ہیں اس سے اس سے کیا ہم نے یہاں پہ اللہ کی ہم پناہ مانگ رہے ہیں who withdraws اب دیکھیں یہاں پہ ایک ورڈ ہے withdraw میں بعد میں اس کو پورا سمجھاؤں گا کہ یہ کس طرح یہاں پہ کیا کہا گیا ہے کس سنس میں وہ لگے withdraw جو ورڈ آپ نے بار بار سنا ہوگا یہاں پہ میں نے اس میں جو ایک پکچر سامنے آپ کے لگائی ہے withdraw آپ ایک سر دیکھتے ہیں کہ میں نے پیسے withdraw کرنے ہیں تو basically withdraw کا جو مطلب ہوتا ہے وہ ہوتا ہے واپس واپس لینا ٹھیک ہے یا پیچھے ہٹنا ٹھیک ہے پیچھے ہٹنا اب یہ یہاں پہ ATM میں یا پھر ہم پیسوں کے سنس میں اس کو کیوں بولتے ہیں کیونکہ دیکھیں آپ پیسے کیا کرتے ہیں bank میں رکھتے ہیں تو bank سے واپس آپ کیا کرتے ہیں پیسے واپس لیتے ہیں وہاں سے آپ کیا کرتے ہیں ان کو return کرتے ہیں اپنی طرف تو اس لیے یہ لفظ اس سنس میں بولا جاتا ہے کہ میں اپنے پیسے کیا کر رہا ہوں ATM سے withdraw کر رہا ہوں یعنی کہ اپنے رکھے ہوئے پیسے واپس لے رہا ہوں اس کو کہا جاتا ہے کہ withdraw کرنا اب یہاں پہ جو who withdraws کا جو لفظ استعمال ہوا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کا دیکھیں یہاں پہ تھوڑا سننے مزید اس کو describe کرنے کے لیے لکھاؤ کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو وہ کیا کر جاتا ہے وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے یعنی کہ شیطان کی ایک description یہاں پہ بیان کی گئی ہے کہ کہ جو کیا کرتا ہے برے وسوسے ہمارے دل میں ڈالتا ہے کون ہے وہ وہ جو جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو وہ کیا ہو جاتا ہے withdraw ہو جاتا ہے پیچھے ہٹ جاتا ہے اب یہ بہت مزید کا word ہے withdraw یہ بہت سارے senses میں use ہوتا ہے جیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جنگ میں میں نے اپنی جو forces ہیں یا جو میری آرمی ہیں اس کو میں نے withdraw کر لیا یعنی کہ اس کو پیچھے ہٹا دیا پھر آپ ایک اور جگہ استعمال کرتے ہیں کہ میں اپنے جو میرا جو فیصلہ تھا اس کو میں واپس لیتا ہوں یہ عام کامل لیا آپ کسی بھی جگہ پہ واپس لینے کے لیے یا اپنے رجوع کرنے کے لیے واپس رجوع کرنے کے لیے آپ جو لفظ استعمال کر سکتے ہیں یہ best word ہے کونسا withdraw تو یہاں پہ کہا گیا ہے کہ from the evil of the whisperer who withdraws کہ ہمیں جو ہے اس شیطان سے جو رسو سے ڈالنے والا ہے اس سے کیا چاہیے پناہ چاہیے اللہ کی پناہ چاہیے اور وہ کون ہے جو کیا کرتے ہیں withdraws یعنی کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے ساتھ میں یہ چیز بھی بتائی گئی ہے یعنی کہ جب آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو وہ کیا ہو جاتا ہے وہاں سے withdraw کر جاتا ہے پیچھے ہٹ جاتا ہے پھر یہاں پہ اس کی تھوڑی سی مزید description بیان کی گئی ہے پانچویں verse میں the one who whispers in the heart of the people کون ہے وہ کہ جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے whispers ٹھیک ہے وسوسے ڈالتا ہے یا پھر آپ کہتے ہیں کہ دلوں میں سرگوشی کرتا ہے ان کو غلط direction میں لے کے جاتا ہے تو that is called the whisperer اس کے بعد ہمارے پاس جو آخری اس کی آیت ہے weather from among the jin or the mankind اب اس میں ایک اور چیز یہاں سے تھوڑی سی مزید وضاحت کی گئی ہے اس میں کہ وہ جن بھی ہو سکتا ہے یعنی کہ basically وہ شیطان بھی ہو سکتا ہے لیکن شیطان صفت انسان بھی ہو سکتا ہے جس کے اندر وہ شیطان یعنی کہ غالب آ جاتا ہے اور پھر وہ اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے تو اس کے لئے بھی یہ لفظ استعمال یعنی کہ ہم whisperer استعمال یہاں پہ ہوئے ہیں کہ یہ صرف وہ صرف شیطان نہیں ہے بلکہ یہ جنات بھی ہو سکتے ہیں چونکہ شیطان تو جن ہی ہے تو یہ جنات بھی ہو سکتے ہیں اور شیطانی قسم کے انسان بھی ہو سکتے ہیں اب یہاں پہ جو ورڈ ہے weather اس کو ہم تھوڑا سا discuss کر دیتے ہیں weather کا مطلب basically ہوگا چاہے یا ہا یعنی کہ چاہے وہ انسان ہو weather from among among کا مطلب ہوتا ہے میں سے ٹھیک ہے بہت ساروں میں سے یعنی کہ weather from among the gin are mankind چاہے وہ weather چاہے چاہے وہ پھر جن میں سے کوئی ہو یا انسانوں میں سے ہو وہ شیطان صرف کوئی بھی چیز ہے وہ جنات میں سے بھی ہو سکتی یا انسانوں میں سے بھی ہو سکتی ہے تو basically کیا ہے ہمارے پاس weather جو ورڈ ہے یہ استعمال ہوگا جو ورڈ ہے اور ایک ورڈ ہے جو in case ورڈ ہے یہ بھی اسی سنس میں استعمال ہوگا اگر سینونیم دیکھیں تو withdraws کے synonyms میں ہمارے پاس آ جاتا ہے کہ drawback 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 یعنی کہ پیچھے ہٹنا پھر ایک اور word ہے detach detach کا بیسکلی مطلب ہوتا ہے الگ کرنا یعنی کہ کسی چیز کے ساتھ آپ جڑے ہوئے ہیں یا کسی کیمپین میں ہیں تو اپنے آپ کو وہاں سے الادہ کر دیتے ہیں تو اس کے لئے detach left استعمال ہوگا اس کو بھی ہم withdraw کے سنس میں ہی لیں گے پھر ایک اور word ہے disengage تو disengage word ہے disengage کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے دیکھیں ایک ہوتا ہے engage engage میں ہی جو prefix ایک لگا دیا گیا ہے dis تو جب آپ disengage کرتے ہیں تو یہ engage کا الٹ ہو جاتا ہے ملکہ آپ کسی کے ساتھ engage ہو رہے ہیں اس کے ساتھ مل رہے ہیں اس کے ساتھ آپ کا connection بن رہے ہیں لیکن جب آپ اسی کو inverse کریں گے یعنی کہ اس کو الٹا کریں گے تو آپ کیا کہیں گے disengage یعنی کہ آپ اس سے بیسکلی کیا ہو رہے ہیں اس relationship سے یا اس چیز سے withdraw ہو رہے ہیں تو ہمارے پاس میں تھوڑا سا اس کو revise کر دیتا ہوں پہلا جو word تھا وہ تھا mankind mankind کا مطلب ہے انسان یا as a whole پورے collectively انسان کو mankind کہا جائے گا خالی اگر man کہتے ہیں وہ بھی انسان کے لیے یا آدمی کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے لیکن جب mankind کہتے ہیں تو ساری انسانیت کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے اور اس کے بعد جو دوسرا word تھا وہ ہے whisperer جو word start ہوئے وہ whisper سے ہوئے whisper کا مطلب ہے سرگوشی کرنا یا پھر وسوسہ ڈالنا اور whisperer جب ہم کہیں گے er اس کے ساتھ لگ گیا جیسے ہمارے پاس ہم کہتے ہیں نا charge چارج کہتے ہیں یعنی کہ جو آپ کسی چیز کو بجلی کو charge کرتے ہیں اس کو charge کہا جاتا ہے لیکن جو charge کرنے والا جب ہم اس کے ساتھ r لگا دیتے ہیں تو وہ charger یعنی کہ charge کرنے والا بن جاتا ہے جیسے ہوتا ہے lead lead کا مطلب ہوتا ہے آپ سامنے چلنا یا آگے بڑھنا اور اسی جب ہم er لگا دیتے ہیں تو وہ leader بن جاتا ہے اس کا کیا بن جاتا ہے ہمارے پاس noun بن جاتا ہے وہ کام کرنے والا بن جاتا ہے تو اسی طرح یہ کیا ہے whisper کے جب آگے er لگا دیا تو یہ whisperer یعنی کہ سرگوشی کرنے والا یا وسوسہ ڈالنے والا پھر اسی طرح ہمارے پاس word جو withdraw اس کا مطلب ہوگا ہے یعنی کہ فیصلہ واپس لینا یا آپ اس سے اپنے آپ کو الادہ کرنا پیچھے ہٹ جانا اور جگہ چھوڑ دینا پھر جو word ہے ہمارے پاس weather weather کا مطلب ہوگا ہے ہمارے پاس چاہے یا خواہ اس کو ہم ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ weather you want to go or not یہ بار بار ایسے استعمال ہوتا ہے کہ weather you want to go or not it's your choice کہ چاہے آپ جانا چاہو یا نہ جانا چاہو یہ آپ کی اپنی چائز ہے یہاں پہ اس طرح کا جو sentences ہوں گے ان میں آپ weather استعمال کریں گے weather is a very very common word you can use in our normal communications everyday اور یہ جتنے بھی لفظ ہیں ان لفظوں کو آپ اپنے الفاظ میں جب اپنی communication میں جب استعمال کریں گے کوشش کریں گے تو اس کے بعد ہی یہ آپ کو سیکھ سکیں گے اگر آپ سمجھ دیں کہ صرف آپ کو جسٹ سننے سے یا ویڈیو دیکھنے سے یہ سارے الفاظ یاد ہو جائیں گے آپ کے ذہن میں چلے جائیں گے تو ایسا بالکل نہیں ہونے والا یعنی کہ اس کا طریقہ بہتر یہ ہے کہ جب بھی آپ ان الفاظ کو سنتے ہیں یا دیکھتے ہیں تو آپ ان کو بار بار استعمال کرنے کی کوشش کریں اور ضروری نہیں ہے کہ that you should speak the full English کہ آپ کو پوری انگلش یہ الفاظ استعمال کرنے کے لیے پوری کی پوری انگلش بولنی ضروری ہے بلکہ آپ کیا کر سکتے ہیں کہ اپنی جو نارمل کنورسیشن ہے اگر آپ پنجابی بولتے ہیں آپ پہاڑی بولتے ہیں آپ ہندگو بولتے ہیں آپ سرائکی بولتے ہیں آپ سندھی بولتے ہیں جو بھی اپنی آپ کی زبان ہے اس میں کیا کریں کہ ان الفاظ کو شامل کریں اپنی نارمل کمیونکیشن میں ان الفاظ کو شامل کریں باقی آپ پشتو بولیں لیکن جہاں پہ ان الفاظ کی ضرورت پڑتی ہے وہاں پہ آپ یہ انگلیش کے الفاظ استعمال کریں تو ایسے ہی قطرہ قطرہ کر کے تو دریا بنتا ہے I hope you enjoyed this session Inshallah I will see you in the next one Thank you so much